اسلام علیکم ہم نشاندہی بھی کرتے ہیں کہ سوچ کر سمجھ کر منشور پر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسیمنیوں میں جانے کے بعد نہ صرف آپ کے مسائل حل ہوں بلکہ اس ملک کو آگے لے کر جائے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے پچیس جولائے دوہزار اٹھارہ کو آج ہم نے گفتگو رکھی ہے اس ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے حوالے سے کیونکہ کراچی شہر کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس اوپن ٹو آل یہاں پر مختلف جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو متعدہ قومی موومنٹ کی � جو ساری آلیتگی کے بعد جو اب حالات ہیں وہ کم از کم یہ اجازت دیتے ہیں کہ مختلف کینیڈیٹس نہ صرف یہ الیکشنز میں حصہ لیں بلکہ لوگوں کو یہ چوئس ملی ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کریں ہمارے ساتھ ہیں پاک سر زمین پارٹی کے چیرمن مصطفیٰ کمال صاحب آپ سب ان کو پاک سر زمین پارٹی کے فورم سے ظاہر ہے اس مرتبہ الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں لیکن از اپلیٹیکل ورکر آپ ان کو جانتے ہیں اس شہر میں جو کچھ انہوں نے ک بطور میں اور یہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں اور اب آنے والے انتخابات 2018 میں جو سلوگن ہے کہ کراچی بنایا تھا پاکستان بنائیں گے اس حوالے سے کیا کچھ انسٹور ہے کمال صاحب کی جماعت کے پاس آپ لوگوں کے لیے اس پر آج ہم بات کریں گے کمال صاحب کی جب آپ نے اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس کے بعد بات میں آپ نے اس پارٹی کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ اب آپ گھر سے نکل کر دکھائیں کیسے نکلیں گے اس بعد وہ بھی سب کچھ ہو گیا اور ای ٹھنگ کہ آپ کی وہ الیکشن کی سیاست آنے کے بعد سے شروع ہو چکی تھی اب آپ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ الیکشن جیتیں گے کیسے یہ سوال اٹسپ بہت بڑی کامیابی کی انڈورسمنٹ ہے ہمارے اوپر پی ایس پی کے اوپر کیونکہ ایسے حالات جب آپ یہ پوچھتے تھے ہمارے آنے کے بعد کہ آپ اپنے گھر سے باہر کیسے نکلیں گے کہ آج جب آپ پوچھتے ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں گے کیسے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہمیں سیٹیفیکٹ دے دیا کہ ہم گھر سے باہر بھی نکل گئے ہیں ہم گلیوں میں بھی چلے گئے ہیں ہم تیاری بھی کر رہے ہیں اور ہم الیکشن جیتنے کے مراحل میں جا رہے ہیں تو جس طرح سے اللہ نے ہمیں گھر سے بھی باہر نکالا ہمیں لوگوں کے دلوں میں بھی اتارا ہمارے ساتھ لوگوں کو کر بھی دیا جو جن کے خوف سے یہ پوچھتے تھے کہ بھئی ان کا خوف ہے یہ بہت پاورفل لوگ ہیں تو وہ آپ گھر سے باہر کیسے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالی نے چوتیس چوتیس سال کی پارٹیز کو گرا بھی دیا جوتیوں میں دال بھی بٹ رہی ہے سب وہ ایکسپوز بھی ہو گئے کرپشنز آ گئیں اندر کے خرافات باہر نکل کر آ گئیں ایک دوسرے سے لڑ پڑے مارا ماری ہو گئی ایک ایک سینٹ کی سیٹ کے اوپر جے وہ کیا ہوا شہر سارا اب یہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری پچھلی لیگیسی کو کام کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے دور میں کام ہوا پھر یہ کہتے ہیں کہ کام تو ہم ایکیم کے کارکن تھے ایکیم کے میر تھے تو کام ایکیم کا تھا میں بڑی موضوع گزاری کرتا ہوں کہ ایکیم کے میر تو ہیدر آباد کا بھی تھا تو اس کا نام کیوں نہیں آتا ایکیم کا تو چودہ سالوں کے لئے گورنر بھی تھا تو اس کے نام سے کوئی کام کیوں نہیں آتا ایکیم کے تو تیس سالوں میں سیکڑوں ایم پی از رہے ایم این از رہے منسٹر رہے وفاقی وزی رہے تو ایک مصطفیٰ کمال کو یہ سب کچھ سکھا کر اس کے بعد سب کو چوری کپے لگا دیا تھا کام پر تو وہ اس لیگیسی کو لے کر ہم جا رہے ہیں کہ جب کراچی کے لینے والوں نے تو پرفارمنس بیس پرفارمنس بیس بلکل پرفارمنس بیس ایمانداری پرفارمنس بیس with dignity and ایمانداری میں نے تین سو ارب روپے خرچ کیے تھے میرا کوئی شادی ہال نہیں ہے میرا کوئی پیٹلپم نہیں ہے میری کوئی زمین نہیں ہے مجھ پر تین روپے بھی چوری کرنے گلزام نہیں ہے آج جز گلی میں آپ یہ لوگ جائیں گے ووٹ مانگنے وہاں پر کچھرا جمع ہے گٹر کا پانی کھڑا ہے پینے کا پانی آ لی رہا گٹر ملا پانی آ رہا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کر رہتے ہوئے یہ اپنے ووٹر سے کیا کہیں گے ایک دفعہ اور ہم سے دھوکہ ہمیں ووٹ دو ہم تمہیں دھوکہ دیں گے میں کہوں گا ایک دفعہ ہمیں ووٹ دو پہلی دفعہ ووٹ دو ہم ایسے ہی کر دیں گے جیسے ہم نے پانچ سالوں میں کر کے دکھایا یہ کر کے دکھایا والی جو لائن ہے نا یہ کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے سنکر دیکھیں یہ پرفارمنس بیس کی جو آپ نے بات کی انتخابات میں الیکٹبلز کی سیاست ہوتی ہے اور پاکستان میں رہی ہے لیکن اس شہر میں ہم نے دیکھا ہے زبان کی بنیاد پر ووٹ ڈالے گئے ہیں کیا یہ سب کو چینج ہو جائے گا اس انتخابات میں اور آپ سمجھتے ہیں اس ووٹر میں اتنا شعور ہے کہ ہی اور شی ویل گو آن پرفارمنس پرفارمنس پلس ساری چیزوں کو ملاکہ زبان کی بنیاد پر دیفنیٹی میں بھی شہر کا رہنے والا اردو سپکنگ ہوں لیاخت آباس سے کوئی پختون یا پنجابی نہیں کھڑا ہو رہا وہاں سے جو وہ اردو بولنے والے کھڑا ہو رہا ہے فیڈل بیریہ سے کوئی پختون یا پنجابی نہیں کھڑا ہو رہا اور اردو بولنے والا بھی کھڑا ہو رہا لیکن پی ایس پی کا کینڈیٹ سہراب گوٹ سے پختون کھڑا ہو رہا ہے پی ایس پی کا کینڈیٹ لیاری سے بلوج کھڑا ہو رہا ہے پی ایس پی کا کینڈیٹ بلیر کی گوٹوں سے سندھی کھڑا ہو رہا ہے اور آپ کے الیکٹبلز نہیں ہیں اور ہمارے پاس الیکٹبلز ہم جو ہے وہ اپنی پرفارمنس اپنی ارگنیزیشنل کیپیسٹی اور اپنا نیریٹیب یہ جو ہمارا بیانیا ہے کہ دیکھو مہاجروں میں تمہارے راستے میں کانٹے بچھانے نہیں آیا ہوں میں تمہارے راستوں سے کانٹے چننے آیا ہوں اگر میں صرف مہاجر مہاجر کروں گا تو میں شہر کے سارے سندھیوں کو تمہارا دشمن بناوں گا پختونوں کو تمہارا دشمن بناوں گا پنجابیوں کو تمہارا دشمن بناوں گا سرائی کی میاں والی ہزارے والوں کو تمہارا دشمن بلوچوں کو تمہارا دشمن بنا دوں گا میں تمہارے دوز بنانے آیا ہوں میں تمہارے حقوق تمہارے نئے دشمن بنا کر نہیں لینا چاہتا مجھے بلوچ کے بچے کو بھی پانی دینا ہے مجھے سندھی مہاجر پختون کے بچے کو بھی مجھے پانی دینا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مہاجروں کے بچوں کے پانی کی بات کروں اور کہوں کہ بلوچوں کے گھروں کے آگے سے کچرانی اٹھانا ان کو پانی نہیں دینا پختونوں کو پانی نہیں دینا نہیں ہو سکتا اگر میں ایسا کروں گا تو میں سب سے زیادہ زیادتی موجروں کے ساتھ کر رہا ہوں گا تو یہ وہ نیرٹیو ہے جس کو موجروں کو آمن چاہیے تاکہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں ان کے لاپتہ لوگ بازیاب ہوں ان کے بچے جیلوں سے چھٹیں وہ ایک نارمل زندگی اپنے بھائیوں کے ساتھ گزاریں یہ نیرٹیو ہمارا اللہ کا شکر ہے موجروں نے بلوچوں نے سندھیوں نے پنجابیوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے اور وہ ڈیسپرٹ ہیں اس چینج کے لیے اس لیے کہ ہماری پوری توجہ یقین جانے اس پوری سیاست کا مہور یہ دنیا کی مرات حاصل کرنا نہیں ہے ہم مرنے کے بعد قبر میں ہونے والے سوالات کے جوابات کو ڈھوننے کے لیے سیاست کر رہے ہیں اللہ ہمارا جانتا ہے میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے دنیا مل جاؤں اور میری آخرت خراب ہو جائے یہ وہ رستہ ہے جہاں سے دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور ہمارے مرنے کے بعد کی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے آپ سمجھتے ہیں کمال صاحب کہ یہ فیلڈ اوپن ہو گئی ہے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس شہر کا ووٹ شاید ڈیویزن آف مینڈیٹ نظر آئے کیونکہ آپ بھی ہیں پی ٹی آئی بھی ہے ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے ایم ایم بھی ہے دیگر اور جماعتیں بھی ہیں سمجھتے ہیں آپ کے وہ ریزلٹ نہیں آسکتا جو پچھلے انتخابات میں آتا تھا متحدہ قومی موومنٹ کو لے کے میرا خیال اور میری سوچ اور میرا نیرٹک اس کے ادھر وی آراؤن ہے بلکل اس کے برخص ہے اور وہ انشاءاللہ اللہ میری بات کو صحیح ثابت کرے اور وقت بتائے گا اس دفعہ جتنا کونسولیڈیٹڈ اور انٹیک مینڈیٹ آنے والا ہے اس سے پہلے ماضی میں کبھی بھی نہیں آیا ہمیں وہ مہاجر بھی ووٹ دے گا جو اینجم کو ووٹ دے گا تھا ہمیں وہ مہاجر ووٹ دے گا جو سائلنٹ تھا مہاجر ایٹی پرسنٹ مہاجر خاموش ہو گیا تھا ایک دو الیکشن کے بعد بیس پچیس سالوں سے خاموش ہو گئے پہلی دفعہ ہماری آواز میں متارک ہوئے ہمیں اب وہ این پی کا این پی کا پختون بھی ووٹ دے گا ہمیں ایم ایم اے کا پختون بھی ووٹ دے گا ہمیں پی بس پارٹی کا سندھی بھی ہمارے ساتھ ہے ہمارے پاس امن کمیٹی کے بلوج بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ وہ ہمارے پاس جماعت اسلامی کے کارگنان ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ آپ جتنا زیادہ انٹیکٹ میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا منڈٹ دیکھ رہے ہیں میں اس سے پہلے کراچی میں کبھی اتنا اتنا سولیڈیٹڈ جو ہے وہ منڈٹ کبھی بھی نہیں دیکھا آپ نے یہ تاثر ہے کہ کراچی اپن ٹو ایوری بڈی یس پیپل کن گو پیپل کن کم اینڈ گو بٹ اگر کوئی سوچے کہ وہ پہ سال پنجاب میں اور خیبر پختن خواہ میں اور وفاق کے محکمرانی کرنے کے بعد یہاں پر فلائٹیں لے کر آئیں گے اور کراچی والے کو ہوت دے دیں گے نہیں کراچی والے اور اسیٹ ایجسمنٹ نہیں کی اکیس کی اکیس نیشنل اسیمبلی اور چوالیس پی ایس سے آپ نے اپنے کیانڈیٹس فیلڈ کی ہیں اسیٹ ایجسمنٹ تو ہم نے ایک سٹریٹیجک اپنا ڈیسیجن آج سے دو سال پہلے جب پارٹی بنائی تھی تو کر لیا تھا کہ سیٹ ایجسمنٹ جب آپ الیکشن سے پہلے کرتے ہیں تو آپ اپنے ووٹرز کو کنفیوز کر دیتے ہیں میں اپنے ووٹرز کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا میں اپنے سیمبل ڈالفن پہ اپنے منشور اپنے کردار اپنے منفیسٹو پہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو موقع دینا چاہتے ہیں اس کی ریالیٹی کو آپ اس وقت بلکل نظر انداز کر رہے ہیں ونیو سیے کہ ڈیویزن آف مینڈیٹ نہیں ہوگا دوہزار تیرہ اور پلس ون مور تینگ پی ٹی آئی بھی یہ کہتا ہے جو سائلنٹ ووٹر ہے وہ ہمیں ملا تھا سو وات باؤت سائلنٹ ووٹر ناؤ پاکستان تحریکن صاحب ایک بڑی جمعہ ہے آپ ایک چیز مس کرتے ہیں سب لوگ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے بیش میں ایک دوہزار پندرہ میں بھی الیکشن ہوئے ہیں لوکل گورمنٹ کے یس دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی کو ایمکیم کی ناہلی الطاب حسین صاحب کی جو جو اسٹانسز کو چینج کرنے کا عمل تھا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک چار دفعہ حکومت میں گئے حکومت سے بھارہ ہے اس سے ناراض ہو کر مہاجر ووٹر نے آٹھ سے دس لاکھ ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی محبت کا ووٹ نہیں تھا وہ ہماری نفرت کا ووٹ تھا پی ٹی آئی ان ووٹوں کو نفرت کے ووٹوں کو محبت اور اپنی پارٹیز کے ووٹ میں کنورٹ کرنے میں ناکام ہو گئی اور اس کے دو سال کے بعد جب لوکل گورمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی فارغ ہو گئی وہ لوگ وہ دس لاکھ ووٹر اس کو بیس پچیس لاکھ ووٹر میں کنورٹ ہو جانا چاہیے تھا وہ پھر دو لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑے پی ٹی آئی کو چلے وہ فارغ ہو گئی لیکن پھر مینڈیٹ ملا متحدہ قومی مومنٹ کو تو ہم کیا اس وقت ان کو بالکل ٹوٹل پاکستان کو مائنس کر رہے ہیں کہ دے ویل ناٹ بی ایبل تو سکور اٹھ آل دی یو دی یو دی یو سی دیم کہ ان کے پاس ان کے پاس ان کا میئر ہے ان کے پاس یو سی کانسلر ہے ان کے پاس یو سی چیئرمن ہے ڈسٹرک چیئرمن ہے ایم پی از رہے ایم این از رہے پانچ سال اسمیلی میں رہے اور آج شہر میں پانی نہیں ہے کچھرا کنڈی شہر بن گیا لائٹ چودہ گھنٹے نہیں ہے پنشن لوگوں کو ملنے رہی جوب ہے نہیں سینسز جو ہے وہ ستر لاکھ ووٹ کم کر دی گیا ڈیل ایمیٹیشن خراب کر دی گئی یو تینک کہ کراچی کا ووٹر اتنا مجبور ہے کہ ابھی بھی وہ ان بدکاروں کو ان کو لوٹنے والوں کو جو ووٹ دے گا اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا مزید امتحان لینا باقی رہ گیا ہے تو پھر واقعی ان کو ووٹ پڑیں گے اگر قوم اللہ تعالیٰ ابھی تک ہم سے ناراض ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ اقل و شہر پر پردے ڈال دے گا اور ان کو ووٹ پڑیں گے اس لئے ان کے پاس سے کوئی اچھائی آنی خیر نہیں آنی انہوں نے اس سے زیادہ تباہی بربادی کرنی ہے یہ دن میں صبح صبح سیاسی پارٹی چلاتے ہیں رات میں کوکین پارٹی کرتے ہیں ان کے پاس خیر نہیں ہے یہ دو دو پٹیوں کی چپلوں میں آئے تھے آج جوہ وہ ہزاروں اکڑ کی ان کے پاس زمین ہیں ان کے لوگوں کے بعد جہاں پر یہ شکار کھیلتے ہیں اپنے بارہ سو روپے کی نوکری کرنے والے لوگ آج جوہ وہ ہزاروں اکڑ کی زمین کے مالے کے ان کے رہنوما ہیں اگر ان کو ہی اس قوم نے ووٹ ڈالنا ہے تو مصطفیٰ کمال تو اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے لوگوں کے حالات بدلنا تو میں الٹا بھی لٹک جاؤں تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے ایک بریک کا وقت ہے لیکن بڑا چھوٹا سا جواب ہے پنجاب کے لیے سب کہتے ہیں کہ مقابلہ ہے نون کا اور جنون کا بیک از دو بڑی جماعتیں ہیں آپ کا مقابلہ کس سے ہے کراچی میں دو سے تین سیٹو پہ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اس کے لئے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیٹس ٹیک بریک ویری آپٹمیسٹک مصطفیٰ کمال پی ایس پی کے چیئرمن پاکستر زمین پارٹی جن کا انتخابی نشان ڈالفن ہے ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں کس قسم سے سکور کریں گے ان کے لئے لوگوں کے لئے کیا ہے اور لیٹ می ٹیلیو کہ صرف کراچی سے انہوں نے یا سن سے نہیں کیارنڈیٹ فیلڈ کیے ہیں بلکہ پورے پاکستان سے ان کے نمائندے اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں لیٹس ٹیک بریک ویلکم بیک پاکستر زمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال صاحب سے ان کانورسیشن ہماری جاننے کے لئے کہ انتخابات دو ہزار اٹھارہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ کراچی شہر is open to all مصطفیٰ کمال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زبردست قسم کا منڈیٹ جو ہے وہ آئے گا which is going to be a consolidated منڈیٹ division ہو نہیں سکتی ظاہر ہے کہ تمام جماعتیں کمال صاحب بہت کچھ لے کر آئیں گی آپ نے متحدہ قومی موونٹ کے لئے کہا پاکستان کے لئے کہ ان کے پاس کیا ہے دینے کے لئے but they have a lot of reasons saying کہ جی people's party نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا ہمیں فنڈز نہیں ملے بلدیات کا حال ایسا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ let's say کہ آپ بھی جیت جاتے ہیں انتخابات دو ہزار اٹھارہ کیا اس شہر کو وہ رونہ کے لوٹا سکیں گے keeping in mind کہ دیکھیں people's party سندھ میں اکثریت لے گی بہت جگہوں پہ وہ ان کو چالنج کرنے والا از تچ کوئی ہے نہیں ابھی نمبر ون اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے بڑے بڑے فیرون جینا بہ گئے تو کسی کے لئے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ جو انڈسپنسبل ہیں کبھی تباہ برباد نہیں ہوں گے کبھی جائیں گے نہیں خراب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے یہ کامیامی جس کو لوگ کہتے ہیں اس کو ڈھیل ہوتی ہے باقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ شاید لوگ جو صدر جائیں چیزیں ہو جائیں ہر چیز کا ایک انجام ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی رسی کھینچتی ہے آج سے پہلے کوئی کہہ سکتا ہے تا حسین صاحب کا خانہ خراب ہو جب رسی کھینچی کی چوتیس سالوں سے بادشاہ تھی سیاہ کہیں سفید کریں جب رسی کھینچتی ہے تو پر ایسے ہی لوگ گرتے ہیں یہ تو دماغ سے نکال دیں کہ کوئی پارٹی ایکس وائی زی جو ہے نا وہ فلاں وہ ہو نہیں ہے اس کا مینڈڈ نہیں there is always a first timer for a first time for a new day for 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 everything اور وہ new day کبھی بھی کسی کے لیے جی وہ آ سکتا ہے number one ہم بالکل ہمارے پاس ایک سٹریٹیجی ہے سن میں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے کہ ہم سن میں coalition government بنائیں گے انشاءالت اللہ اور اپنا وزیراعلا لے کرائیں گے یا تو پی ایس پی سے ہوگا اور یا پھر پی ایس پی کا حمایت یافتہ ہوگا number one having saved that اگر فرض کریں کہ جی مقصری تمہا پر جاتی ہے اور ہمارے پاس یہ والا منڈٹ آتا ہے کراچی کے ووٹوں میں اتنی پاور ہے کہ صرف کراچی کا یہ منڈٹ ملے ہیدر آباد کا منڈٹ ملے تو آپ یہاں سے بیٹھ کر فارٹہ وزیرستان کے مسائل پہ آوال اٹھا سکتے ہیں حل کرا سکتے ہیں اور جائز طریقے سے آپ کو دہشتگرد بننی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو جائز طریقے سے آوال اٹھا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ پاکستان کا دل ہے اگر آپ حکمت جل کیسے سکتی ہے اگر میرے بچوں کو پانی نہیں دیں گے میرے گھر کا کچھنا نہیں اٹھائیں گے میرے میرے فنڈز میں کو مجھے مجھے پروینشل فائننس کمیشن کا ایوارڈ نہیں دیں گے تو میں آپ کا خیال ہے کہ پانچ سالوں تک یہی رونا روتا رہوں گا کہ میرے پاس اختیار نہیں اختیار نہیں اختیار نہیں اور دن میں تقریر کروں گا رات میں جا کر سائنے کروں گا پیپس پارٹی کے جوہے وزیرالہ سے بیٹھ کر اور جوہے وہ مرات لیتا رہوں گا سوال نہیں نہیں پیدا ہوتا مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی کے لوگوں کا ڈین نہیں نہیں ہر حالت میں انہیں اختیارات دینے پڑیں گے حکومت نہیں کر سکتے نہیں چلا پائیں گے حکومت اگر اختیار نہیں دیں گے نہیں چلا پائیں گے نمبر ون نمبر کوئی ہے آج بھی جو اختیار ہے ابھی بھی اس میں بھی اتنا کام کیا جا سکتا ہے کہ شہر میں کچرا نہ رہے شہر میں پانی آئے اور پھر اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ کوئی بہت زیادہ کسی کا دماغ خراب اگر ہے تو پھر مصطفیٰ کمال پانچ سالوں تک یہ پرسن پیرولوجز نہیں رکھے گا لوگوں کو کہے گا کہ بھئی یہ پکڑو میں خدا نہ خاستہ جائے وہ نہیں اور اب آجاؤ روڑوں پہ اور مصطفیٰ کمال جدوجہد کرنے کے لئے تیار ہوگا لیکن اس کی نوبت نہیں آئے گی انسان بہادر اور بزدل اپنے کردار سے ہوتا ہے اپنی بوڈی سے نہیں ہوتا اپنی اچھی تقریر سے نہیں ہوتا یہ جس کردار والے لوگ ہیں یہ کسی کو درا ہی نہیں سکتے اپنے لوگوں کے حقوق کے لئے کسی کے سامنے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے اس لیے ان کے کردار ایسے ہیں کہ ہر کی ویڈیو جنرل لوگ فون میں لے کر گھوم رہے ہیں دکھائیں گے کہ تم کیا باتیں کر رہو اور یہ فوراں دبکر بیٹھ جائیں گے سب سے زیادہ کامیابی پی ایس پی کی کہاں سے دیکھ رہے ہیں بکاوز آپ کے تو کیانڈیٹس پورے پاکستان سے ہے نا آپ لوگوں نے اناؤنس کیے ہیں کہیں سیمبولک ہے سو سب سے زیادہ کراچی شہر کو دیکھ رہا ہے میں دیکھئے ہیں تمہیں بہت ہونسلی بتاؤں کہ ہم نے پنجاب اور میں خیبر پختونخواہ میں اس طرح سے میں ٹائم نہیں دے پایا ہوں دو سال مجھے پارٹی بنائے ہوئے ہیں دو سال میں یہ الیکشن آگئے تو میں اپنی ریسورسز کو اپنی ٹائم کو سٹریچ آؤٹ نہیں کر سکتا تھا پورے پاکستان میں تو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن پرائم فوکس ہمارا سندھ ہے اور اس کے بعد سیکنڈی فوکس ہمارا بلوچستان ہے بلوچستان کیونکہ ہماری امیزیشن بہت سٹرونگ ہے بہت اچھا ہمیں ریسپونس ہے تو سیکنڈ ہمارا آپشن بلوچستان ہے لیکن پرائم فوکس دوہزار پہلا فرسٹ پرائیٹی ہماری سندھ ہے چارکلہ سندھ میں آپ کو ہمیں بہت سر پائیٹ یہاں سکور کرتے ہیں زیادہ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہم جب ذکر کریں کیونکہ ماضی کے الیکشنز میں ماضی میں ایم کیو ایم پاکستان کی ضرورت پڑی ہے اور یہاں پر ایک جسے کہتے ہیں کہ غیر فطری سیاست ہونا انجینئر سیاست ہونا ہمیشہ سے رہا ہے آپ کی جو حالات ہیں اس میں یہ رکع فال کسی پارٹی کے لیے نکل سکتا ہے یا ضرورت نہیں ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے لیکن اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی ایک حقیقت ہے ہر چیز یہاں پر ایک اسٹیبلشمنٹ آپریشن کر رہی ہے پورے پاکستان میں ایک ٹیرزم کے خلاف ایک آپریشن چل رہا ہے تو ہمیں کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ریالیٹی آن گراونڈ کہ یہاں پر رینجرز ہے یہاں پر انوالمنٹ یہاں پر چیزیں تو آپ کو کام کرنا ہے ساتھ کام کرنا ہے فور دی بیٹر پاکستان فور دی بیٹر سن فور دی بیٹر کراچی ساتھ کام کرنا ہے بٹ نوٹ فور دیم نوٹ فور دیم آفورس نوٹ فور دیم امین ہمارا ڈی ای 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 ا پاکستان کے خلاف بات کی تو تین بجے دوپہر میں بات کی رات کے بارہ ساڑھے بارہ بجے فارو ستار جب پریس کانفرنس کرنے پریس کلپ پہ آتے ہیں تو فارو ستار صاحب کو کے اوپر پچیس مقدمات تھے اور ان کو جس بے دردی سے ان کو گھسیٹ کر لے جائے گیا ہے گرفتار کر کے ایک ملزم کی طرح ان کو دھکے دے کر تھاکر تھاکر لے جاتے ہیں وہ تھاکر جو ہے وہ عبدالسطار ایدی صاحب نے نہیں بھیجے تھے آدھ بھر پتہ نہیں کہ کونسی لانڈری میں دھویا گیا ہے رینجر سیٹ کورٹر میں کہ صبح ایک ملزم جو ہے وہ صبح ایک نئی پارٹی کے سربراہ بن کر نکلتے ہیں امکیم پاکستان کیمرے کے سامنے جاتے ہیں ہاں اور کیمرے کے سامنے نکل کر آتے ہیں تو میرے بارے میں تو گمان ہو سکتا ہے نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ یہ وہ فارو ستار کی امکیم کے اوپر تو کوئی گمان نہیں ہے نا رات میں ملزم پکڑا گیا ہے اور صبح جو ہے وہ پارٹی کا قائد بن کے نکلا تو how could people just ignore this اور اس طرح تو کہتے تھے امکیم میرے نام پر رسٹڈ ہے پھر بعد میں جو بھڑا ہو گیا تو آج امکیم جو ہے وہ خالد مقبول کے نام پر نکل آئی تو کون لوگ ہو بھائی توسی کون لوگ ہو یار ان سے کوئی پوچھے بھائی تم لوگ کون لوگ ہو یار تم کون لوگ کتنا تضاد ہے تمہاری باتوں ہیں تو بلکل یہ تو میں نہیں کہہ رہا یہ تو میں تو آپ کو سی وہ اپیسوڈ بتا رہا ہوں کہ بھائی بائیس تاریخ کے رات میں فارغ اتار کو پریس کونفنس نہیں کرنے دی گئی صحیح ہے رہا صبح وہ پارٹی کے قائد بن کے نکلتے ہیں تو میرے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ تو وہ اپیسوڈ کوٹ کرتے ہیں نا گمال صاحب جب آپ لوگوں کا وہ ملاب ہونے جا رہا تھا اور پھر ایک دوسرے یہ بیانیے میں آپ لوگ کے نکلا تھا کہ ہاں یہ یہ میں نے نہیں کی بات یہ تو وہ فارغ ستار صاحب جب جھوٹ بولتے رہے اٹھالیس گھنٹوں تک اور اٹھالیس گھنٹوں میں وہ اپنی کبھی امی کو لے آئے کبھی ملک شوڑ کر جا رہے تھے پھر واپس آگئے امی کی دوبارہ انٹری ہو گئی پھر وہ شہدہ قبرستان بھاگے جب جب ان کی لڑائی ہوتی ہے شہدہ قبرستان بھاگتے ہیں بیسے شہدہ کا خیال نہیں آتا تو انہوں نے پچاس گھنٹوں تک خوب پھر وہ پولٹیکل انجینئرنگ والی بات کر دی آرمی چیف کو خط لکھ دیا انہوں نے ڈی جی آئی کو خط لکھ دیا انہوں نے پھر میں نے ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھایا کہ کیا بکواس کر رہا ہوں از ایف کہ جی تمہیں کوئی اغوا کر کے لے گیا تھا آرٹ مہینوں تو تم کیا باتیں کر وہ میں نے جو لیکن وہ انہوں نے خود فضل آؤٹ کر دیا مجھ پر وہ اچھ اور میں آج جب دیکھتا ہوں تو میں شکر عدا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد جب آپ خافاظ ہوتا ہے صاحب کی آپ تخریر دیکھیں تو وہ باقیدہ کریڈٹ لیتے ہیں اس والی بات کا کہ انہوں نے اپنی بردباری سے اس مرجر کو ناکام کر دیا یہ انہوں نے اپنے چار جو کارنامے بتاتے ایک کارنامہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے تیج سوکس کو ایمکیم پارکستان بنائی دوسرا کارنامہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے مرجر کو ناکام کر دیا جو کارنامہ بتاتے ہیں میں اس پر شکر عدا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اقل و شعور پر پردے ڈال دی اور ہم مجھے بچا لی آج جن کاشر ہے اگر میں بھی میری پارٹی ان کے ساتھ ہوتی تو یہ تو میں تو ڈوب جاتا ہے ان کے ساتھ ایک چیز بتائیں آپ نے متحدہ قومی مورنٹ پاکستان کا فیوچر جو آپ دیکھ رہے ہیں اپکامنگ الیکشنز اپنا بھی آپ نے بتا دیا پی ٹی آئی کا بھی where do you see شہباز شریف standing کیونکہ ایک پرفارمنس ان کی کچھ بھی کہلے لاہور میں نظر آتی ہے as chief minister پنجاب چلیں پنجاب کے بہت سے علاقوں میں شکایات ضرور ہوں گی آپ سمجھتے ہیں fielding himself from کراچی will get him something بڑی selfish approach ہے پانچ سالوں کے بھائی وزیراعظم رہے پانچ سالوں تک وہ دس سالوں سے وہ وزیراعظم ہیں کبھی کراچی کا خیال نہیں آیا کراچی مرتا رہا سسکتا رہا ابھی تو پانی تین مہینے میں لے آئیں گے ہاں وہ جہے وہ تین مہینے میں کہا اسے آسمان سے اللہ میں سے کوئی کانٹیک ہو گیا ان کا کہ وہ بارج برسائیں گے کیا کریں گے پانی پانی تو ٹھیک ہو سکتا ہے پانی ہم تو جب تھے لے کے آئیں گے مطلب گیا کیوں پانی پانچ سالوں تک اس کا بھائی وزیراعظم تھے پھر لے کیوں آئیں گے کہ پہلی دفعہ کہ پاکستان کیا آسمان سے اترائیں پہلی دفعہ پاکستان میں آئیں کیا وہ پانچ سالوں تک پاکستان کے وزیراعظم نہیں تھے ان کی پارٹی کے لوگ ان کے بھائی تو کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں تھا کیا جب کراچی آپ کو ووٹ ڈالے گا جب ہی آپ اس کو پاکستان کا حصہ سمجھیں گے ورنہ آپ نہیں سمجھیں گے کتنی اس بات کا کوئی جلاب ہے کراچی میں لوگ بچے کینسر میں مبتلا ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کہہ رہا ہے 92% پانی کانٹیمنٹڈ ہے کراچی میں جو وہ آج کال کا پانی نہیں ہے چار بجے سخیہ سن کے ہائیڈرینڈ پہ جا کر پانچ پانچ کلومیٹر کی لائن لگی بھی یہ فوٹو باکست دیکھ اور آپ آج الیکشن لڑنے آئے ہیں ووٹ مانگنے آئے ہیں تو پھر کہہ رہے ہیں کہ میں تین مہینے ووٹ دو جب ہی پانی آئے گا کتنی سیلشفش اپروچ ہے کتنی سے کراچی کے لوگ سب سمجھتے ہیں جانتے ہیں جو لوگ ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو انہوں نے کر کے دکھا ہے کراچی کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ظاہر ہے سیاست میں اور آج کل کیونکہ الیکشنیرنگ ہے کچھ نہ کچھ مو سے ایسا نکل جاتا ہے جو دوسرے آپ کے اپوننٹس کے لیے بن جاتا ہے جیسے شہباز شریف صاحب جو یہاں پر پان والی بات کہہ کے گئے کراچی واری وہ بہت اوپلے ہو گیا ان کا وہ مطلب نہیں تھا یا وہ اس ثقافت کے تھوڑا خلاف بول گئے پتہ نہیں میں سمجھتا ہوں جب انسان اپنے سرانڈنگ ہوتا ہے شاید وہ لیکن ان کو اشتناب برتنا چاہیے وہ یہاں کی اپوزیشن بن کے نہ آئے میجورٹی کی وہ یہاں کی میجورٹی کے لیے آئیں اور سب کو جوڑنے کی بات کریں کسی کا مذاب نہ اوڑائیں اور میں اس کے خیر ان سے پوننٹسکوری نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں ان کو اس چیز کے اوپر معاف کرنا چاہیے اور ان کو بھی خیال کرنا چاہیے انتخابات میں بہت پیسہ درکار ہے اور پارٹیاں بڑا پیسہ خرج کرتی ہیں ظاہر ہے بینر لگیں گے کیا کچھ نہیں ہوگا جب ہم پی ایس پی کا ذکر سنتے ہیں ابھی اس وقت شہر میں بہت سارے بینرز لگنا شروع ہو جو کہ کئی تو بہت پہلے سے لگے ہوئے ہیں میں تو اس کا اشرے اشیر پوائنٹ ون پرسنٹ بھی خرج نہیں کر سکتا نہ میرے پاس سندھ حکومت تھی کہ میں نے ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن کی ہو نہ میرے پاس سٹی گورنمنٹ تھی کہ میں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہو میرے پاس تو چندہ کر کے کسی طرح سے ہم نے یہ پیپر شیپر یہ وہ بین سٹینسلز اور یہ ساری چیزیں کرائی ہیں لوگ بہت باشور ہیں اگر پیسوں سے سب لوگ جیت رہوتے بلکہ جتنے یہ بینر جو لوگ لگا رہے ہیں لوگوں کو یاد آ رہی ہے جب یہ بینر دیکھ کر جاتے ہیں ہزار اربوں روپے کے سارے اور جب گھر جاتے ہیں ان کے پاس لائٹ نہیں ہے پینے کا پانی نہیں ہے کچھرے کے اوپر سے وہ گزر کر جاتے ہیں گھٹر کا پانی ان کے گھر میں ہے تو لوگوں کو یہ بینر والے لوگ یاد آتے ہیں یہ اچھا لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ہوسٹ کرمیل اور کس نے تمہارے شہروں کو لوٹا یہ اربوں روپے یہ لوگوں کے پانی دینے کے پیسے ہی ہیں ان کے اپنے اپنی جاہیروں کے اپنے جاہیدادیں نہیں ہیں یہ ایربو روپے لوگوں کے پیسے جس سے کچرہ اٹھنا تھا ان کے پانی آنا تھا بچوں کی دوا ملنے تھی یہ وہ پیسے یہاں جنہوں نے ہزار اورہ بروپے کمائیں وہ سیکھڑ اورہ بروپے خرچ کر دیں گے انویسمنٹ ہے دوبارہ کمانے کے لئے کر رہے ہیں سٹی گورنمنٹ جس کے پاس ہے شہری حکومت وہ بھی اسی طرح سے پیسے خرچ کر رہے ہیں سٹی گورنمنٹ کے پیسے جو ہے وہ لوگوں کے پیسے اسی لئے پھر میں پوچھ رہا ہوں لوگوں کے اندر ظاہر ہے الیکشن میں تو یہی ہوتا ہے نا آپ کو جانا ہوتا ہے اپنے آپ کو دکھانا ہوتا ہے آپ کی پارٹی کا منشور آپ کی پارٹی کا نشان آپ کی پریسنس ہاو گلی دو اٹھنا وہ ہمارا کارکن گلی گلی دروازیں نوک کر کے میرے کینڈیڈیٹ میرا کارکن کر رہا ہے ایک گلی میں جا رہا ہے جا کے ایک ایک گھر میں جا کر پیغام پہنچا رہی ہے نام کام کر رہی ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہمارا پولوں کے ذریعے کانٹیکٹ نہیں ہے لوگوں سے ہمارا ہارٹ ٹو ہارٹ لوگوں سے کانٹیکٹ ہے ہمارا انسانوں والا کانٹیکٹ ہے ایک چیز میں اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی ظاہر ہے کہ آپ نے کہا ابھی تو موہم کا جب آغاز ہوگا تو پھر یہ چیزیں بڑھتی بھی چلی جائیں گی آپ کے جلسے جو ہیں وہ زیادہ کانسیمٹریٹ سندھ میں رکھیں گے آپ آمی اس جلسے ہماری ہماری ایکٹیوٹیز زیادہ سندھ میں ہوگی اور اس کے بعد ڈیفرینٹی پر بلوچستان کیونکہ کراچی میں اتنا بگاڑ ہو چکا ہے اس شہر کا ذکر ہم اس لیے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے ہب ہے فائنانشل ہب ہے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے لیکن یہ سب سے بڑا شہر ہے سب سے بڑا شہر ہے اور آپ جیت جاتے ہیں اور بہت کچھ یہ سب کچھ آپ کر پائیں گے یہ جب کنے سالوں کا بگاڑ ہے haven't you seen me walking before haven't you seen me haven't people seen me doing it before ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہم نے کر کے دکھایا اس موقع بھی ایسا ہی کھا سارا ہم نے کر کے دکھایا دوبارہ کرنا تو بہت آسان کھا کمال صاحب سسٹم ہے نا اگر ایک ایک جیسے بلدیات کے لیے یہ کہتے تھے مکم باکستان یہ کہتا تھا برملہ انہوں نے آن ریکارڈ میرے اپنے شوز میں کہا ہے کہ جی پلان اے ہے نہیں دیتے فنڈ پلان بی ہے ہمارے پاس but they couldn't do it that plan b couldn't work اس طرح کے وہ بیمان نکل آئے نا جھوٹ بولتے تھے ان کی پراریٹی نہیں ہے وہ صبح نکلتے ہیں یہ سوچ کر کہ آج ہم نے گھر میں دارتوں کو جاگنا پڑتا ہے نادیا بی بی دارتوں کو جاگنا پڑتا ہے راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو مصطفیٰ کمال نے پانچ سالوں کی نیند کو اپنی قربان کر کے لوگوں کی صبح کو بہتر بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں دی ہیں بلکل دی ہیں لیکن unlimited funds بھی آ رہے تھے federal سے direct تھے تو ہیدر آباد کے میئر کا نام کیوں نہیں لیتی وہ میئر کیا چاند پہ گیا تھا وہ زمانے میں میرے زمانے میں کیا چاند پہ رہتا تھا جا کے ہیدر آباد کے میئر نے پھر کام کیوں نہیں کر لی ہے میرے زمانے میں چودہ سالوں تک گورنر کے نام سے کوئی چیز آج کیوں نہیں کوئی ایک آدمی میمس کیوں نہیں کرتا نہیں ہے غلط بات ہے man matters مجھے نہیں عادت ہے کہ میں اپنی تعریف کروں لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی فیوچر کا مسئلہ ہے تو اس لیے میں explain کر کے بتاتا ہوں ہیدر آباد کا بھی میئر ایم کیوں کا تھا اور اسی دمانے مشرف صاحب کے دمانے میں تھا ہیدر آباد تو دو ٹاؤنز کے برابر ہے ایسے ہیدر آباد چمک جاتا ہاں ہیدر آباد میں نالوں میں اور گھروں کی گلیوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے کچھرا جو ہے واللہ ماف کوئی ایک سڑک جو ہے وہ جو ایسی نہیں ہے جس پہ آپ سیکنڈ گیلے میں گاڑی چلا سکیں میئر تھا بھائی اس کو بھی اور وہ روپے میں لے اوکی coming back to the elections آپ سمجھتے ہیں جو caretaker set-up ہے اس وقت وہ کرا پائے گا اور is you know مطلب غیر جانبدار ہے کیونکہ people's party کو بڑی شکایتیں تھیں پھر اس کے بعد پولیس کے حوالے سے اب بڑی تقروریاں اور تباد لے کیے جائیں گے بیوراکرسی کے اندر so you think you know you don't have any complaints with the caretaker set-up we have raised our voices on the caretaker arrangement ہم بھی ایک party تھے they did not take us in loop اور یہ مکمکہ کیا پھر پھر اس party اور ایم کیم نے بیٹھ کر واحد opposition leader تھا پاکستان کی ایک حکومت کا جس کو حکومت ہی نہیں چاہتی تھی اٹھانا اور جو اطلاعات ہیں میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے کہ پیسے لے کر caretaker set-up کے اوپر سندھ میں agree کیا گیا ہے خواجہ ازار کی بات ہوگیا of course opposition leader کون تھا وہ ہی تھا اور واحد leader ہے کہ ایک دو دن پہلے جو واپس میں ایک دوسرے کو لانتے دے رہے تھے اور سب سے پہلے کسی چیز سیم کے اوپر agreement ہوا ہے تو وہ سندھ میں ہوا ہے منجاب میں نہیں ہوا خیبر پختنقواہ میں نہیں ہوا بلوچستان سب سے پہلے agreement جہاں پر سب سے عدل لڑائی تھی ہو گیا یہ سب ڈرامے بازی ہے نویہ کشتی ہے یہ آخری آخری موقع پہ انہوں نے پیسے کمائے ہیں تو اس سیٹ اپ پہ تو ہمیں بالکل ان کی میں لوگوں کو نہیں کہا کوششن کر رہا لیکن ان کی انٹینشن پہ بالکل یہ دو لو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اس لیے دونوں ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں اور دونوں مل کر کھانا چاہتے ہیں پی پس پارٹی امکم دونوں امکم کے جو لوگ ہیں اس لیے مجھے سسٹم کے اوپر جائے وہ بالکل ہمارے کوششن ہیں جس دن پاکستان will come out to vote 25 جولائی 2018 آرمی پرسنیل کا اندر ہونا باہر ہونا کیا یہ انشور کرتا ہے شفاف elections اس وقت ہمارے پاس کوش چوائس نہیں ڈیفنیٹی پولیس تو جو ہے وہ کمپرومائز ہے پولٹیکل ہے سن کے اندر اور آپ کے پاس جو ایویلیبل چوائس ہیں جہاں پر آپ لیکن وہن کان سے بلکل کونفیڈنٹلی کہ نہیں بھئی سب چیز اچھی ہوں گی وہ تو جب ہو جائیں تو میں بلکل تعریفیں کروں گا میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات اس مرتبہ بڑے شہر کراچی کے لیے خونی بھی ثابت ہو سکتے ہیں یا انٹوٹالیٹی پنجاب میں جہاں بہت زیادہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہے how are you seeing the election I don't see any violence انشاءاللہ بلکل پورا من ہوں گے سن میں کراچی میں بہت پورا من ہوں گے انشاءاللہ اور ایسا محول ہے اور آپ دیکھئے گا کہ تاریخ کا سب سے زیادہ turn out ہوگا انشاءاللہ ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے بڑے جھگڑے ہیں بہت ساری جماعتوں میں آپ کی جماعت کے حوالے سے ابھی تک کچھ ایسا سامنے نہیں آیا خواتین کی ریپریزنٹیشن کس حد تک آپ نے رکھی ہے ہم نے جو ہمارے پاس دو نیشنل سیمیلی کی سیٹس ہے جو ہے وہ خواتین ڈیرے جنرل الیکشن لڑھیں ہمارے پاس دو پرونشنل سیمیلی کی سیٹس جنرل سیٹس پہ خواتین الیکشن لڑھیں سکھر سے جنرل سیٹس پہ خواتین الیکشن لڑھیں تو ماشاءاللہ سے جو پرسنٹیج ریکوائیڈ تھی اس سے زیادہ ہمارے پاس جنرل سیٹس پہ الیکشن لڑھیں یہ جو مفاعمت کی سیاست آئی اور یہ زیادہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں آئی تھی سپیچلی جب زرداری صاحب تھے بطور صدر الیکشن جیتنے کے بعد ظاہر ہے کہ بہت ضرورت ہوتی ہے نیشنل اسیمبلی کی سیرز جب آپ کے پاس ہوں فیڈرل میں پرائم منسٹر کے لیے اور ابھی جو کچھ بی ایم کیو ایم پاکستان پہلے سپورٹ کرتے ہیں پھر نراز ہوئے تھے پی ایم ایل 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 سے کوئی مائنڈ آپ کا بناوا ہے یا وہ اس وقت آپ دیکھیں گے دیکھیں ہمارے پاس بالکل کلیریٹی ہے جو ہمارا ایک ریفارم کا ایجنڈا ہے ہمارے سترہ پوائنٹس ہیں پانی سیوریج جوب کیریشن پروینشل فائننس کمیشن لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا یہاں پر ہیلت ریفارم ایجوکیشن ریفارم یہ سارے سترہ پوائنٹس ہیں پولیس ریفارم کمینٹی پولیسنگ اور کراچی کو میٹرپولیس کا درجہ دے کر ایک 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 ایکسٹرہ جو کہ میگا سیٹیز کی دنیا پر میں جو میٹرپولیس کی پاورز ہوتی ہیں بہت سارے چیزیں اس کو دی جاتی ہیں یہ بطور میر بھی آپ کہا کرتے تھے میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا یونٹی آف کمانڈ کی بات ہے یہ وہ ایجنڈا ہے جس پہ کچھ چیزوں پہ پہلے دن ہی نوٹیفکیشن سے عمل درامہ شروع ہو سکتا ہے دوسری چیزوں کے لئے کام شروع کیا جا سکتا ہے تو مصطفی کمال کی پارٹی پی ایس پی جو ہے وہ اپنی پرکسنگ پریولیجز اور منسٹریز کے اوپر کسی سے مذاکرات نہیں کرے گی ایس ان سترہ ایشوز کے اوپر مذاکرات کرے گی جس سے عوام کے حالات کا تعلق ہے اور ہم جو بھی جو بھی پارٹی ایس کے اوپر اسی وقت سنسیریٹی کے ساتھ عمل درامت کرنے کے لئے ایگری کرے گی اور کر کے دکھائے گی میں انکنڈیشنل سپورٹ کروں گا اس کو یہ مجھے بتائے گا کہ ان ٹوٹالیٹی ایلیکشنز کیسے دیکھ رہے ہیں کمال صاحب ایو سینگ کہ کوئی مخلوط حکومت بنے گی میں مخلوط حکومت دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کسی کا کلیر مجورٹی نہیں آئے گی ایسا ہی ہے میں لوگوں کو یہ کہا ہوں کہ دیکھیں آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے آپ کے حالات بدلنے کے لئے یہ جو ہمارے بچوں پر ظلم ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے سیکیورٹی نہیں ہے گٹر کا پانی بہ رہا ہے اسپطالوں میں بچے مر رہے ہیں یہ سارا ظلم ہے اور ظالم وہ نہیں ہے جو حکمران اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہے ہیں ظالم وہ ہے جو خاموشی سے اپنے بچوں کو ظالموں کے ہاتھوں دے کر مرواتا چلا چلا جا رہا ہے تو خاموشی سے مر کر قبر میں جانے سے پہلے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے بنو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے پوچھے گا جو ظلم سہ کر خاموشی سے آگے قبروں میں ظالموں سے بعد میں پوچھے گا تو ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا ایک دفعہ آواز میں آواز ملا کر دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی مدد بھیجتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ thank you for joining us and that is a very optimistic party chairman پاک سرزمین party جن کا انتخابی نشان ڈالفن ہے اور بہت optimistic ہیں کمال صاحب اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ performance based اور issues پر یہ سیاست کر رہے ہیں اور selection میں حصہ لے رہے ہیں voter کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ کون ان کے حالات کو بہتر کرے گا اور یہی in totality آپ سب کو سوچنا بھی ہوگا بطور voter کہ کس کو ہم vote ڈالیں وہ کون سی جماعت ہے جو آپ کے مسائل کو حل کر سکتی ہے اور پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہے اپنے vote کا استعمال ضرور کرنا ہے 25 جولائی 2018 کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی